اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے ناموں میں سے ہے اس لیے اسے حلیم کہنا نہیں چاہیے رہنمائی فرمائے محیب محترم اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے برکتوں سے نمازیں حلیم یہ اللہ رب العزت کے اسمائے صفاتی اسمائے میں سے ہے اور بہت سے ایرے سے صفاتی اسمائے ہیں جو دوسروں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اب رہائیہ کی حلیم کو حلیم کیوں کہتے ہیں کب سے رکھنا شروع کیا تو اس کو حلیم کہنے میں شرعان کوئی قباحت اور ممانیت نہیں ہونی چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ نہ کہا جائے لیکن آپ دیکھیں کہ حکیم بھی اللہ کے اسمائے صفاتی میں سے ہے اور حالانکہ طبیب اور ڈاکٹر کو حکیم کہا جاتا ہے اسی طرح مصور تصویر بنانے والے کو مصور کہا جاتا ہے اس طرح بہت سارے اسمائے ملیں گے جو ہے جو بولے جاتے ہیں مگر وہ اللہ کے اسمائے صفاتی میں سے ہیں اور اس کا اطلاق لوگ کرتے ہیں اور عام و شاعر اور ضائع ہے اور کوئی ممانیت وہاں پر نہیں پائی جاتی لہذا اس کھچڑے کو اگر حلیم کہتے ہیں تو اس میں ممانیت کی کوئی بجے ہے سمجھ میں نہیں آتی ہیں البتہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے اعتراض و پرہیز تو بہرحال بہتر ہے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقات و فیل ہمیں صحیح طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے حضا معیندی واللہ والم السلام علیکم ورحمت اللہ